چل چترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ان کو بھی شاید روک دیا گیا ہے پرشاست کے دوارا انومان لگایا جا رہا ہے کہ شاید مانو اتحاس میں یہ سب سے بڑی صرف دیش کے اتحاس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں مانو اتحاس میں شاید آج جو ہم دیکھتے جو رہے ہیں سب سے بڑی کسان مہاپنچائد ہونے والی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کئی سارے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں پشٹم اتر فدیش کے بھی کسان آئے ہیں پورے اتر فدیش کے اتحاس آئے ہیں پنجاب کے کسان آئے ہیں حریانہ کے کسان آئے ہیں اور راجستان کے کسان آئے ہیں اور بھی کئی راجو سے ہیں لیکن مکھی روپ سے ان چاروں راجو سے آئے ہیں کچھ کسان یہاں پر ہے ہمارے ساتھ شاملی زلے سے ہیں لیلون گاؤں سے آپ کا نام صاحب منو جی کیوں آئے ہیں آپ یہاں پنچایت میں سیوگ کرنے کے لیے پنچایت میں سیوگ دینا کیوں آپ کو ضروری آگا یہ تین کالے قانون جو ہے رمس کی پر گارنٹی اس کے میں کسان برباد کر دیا سرکار لیکن یہ سرکار تو بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ کسان قانون جو کروشی قانون ہے تینوں یہ تو بھئی کسانوں کے لیے بہت اچھا کریں گے اور کسانوں کے بھلے کے لیے آئے ہیں اس کے بارے میں آئے ہیں وہ لوگ تو لال قلعہ بیچ کے بھی وہ کہہ دے بھی کیا نہیں وہ تو وہ کر کے سارے کام کر کے کہہ دے لائیسی بیچ کے بھی کہہ دے بھی کی نہیں جھوٹی ماں جھوٹی سرکار کسان ویروڈی عام پبلک کی تشمن ہے بلکل دیس ویروڈی نہیں بلکل دوسمن ہے سب کی بس اپنی پیسے یہ بھرنی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا کی لگ بگ آٹھ سال پہلے آج پانچ ستمبر ہے آٹھ سال پہلے سات ستمبر کو ایک اور مہا پنچائت ہوئی تھی مظفر نگر میں ہی ننگلہ مندور گاؤں اور اس مہا پنچائت کے بعد یہاں پر فضا بدل گئی تھی ہندو مسلم کسان آپس میں لڑ پڑے تھے بولا جاتا ہے کہ اسی مہا مہا پنچائت اور اس کے بعد جو دنگے ہوئے تھے اس کے بعد ہی بی جے پی یہاں پر کہیں نہ کہیں اپنا ایک پکڑ بنا پائے تھے پانچ تب تھا سات ستمبر دوہزار اکیس آج ہے پانچ ستمبر دوہزار تیرہ آج ہے سات پانچ ستمبر دوہزار اکیس ٹھیک آٹھ سال بعد بولا جا رہا ہے کہ ایک ایسی مہا پنچائت پھر سے مظفر نگر میں ہو رہی ہے جس جو پہلی مہا پنچائت جو ان کو لائی تھی بھاچ پاک کو پچھے مہا پی میں شاید یہ اس کا اُلٹا اثر کرنے والی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے بلکل جی جو گلتی ہوئی اس گلتی کو بدلنے کے لیے یہ ایسا پنچائتر یہ ہو رہی ہے وہ بہت بڑی گلتی پہکاوے میں آگے تھے اب کوئی دوہزار نہیں ہے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے ہندو مسلم سب یہاں بہت پیار سے رہ رہے اور سب ساتھ ہیں اور ساری چھتیس برادری ہے ایک ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں بھائی صاحب شاملی شاملی لیلون گاؤں سے ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ بتائیے آپ کے گاؤں سے کتنے لوگ آئے ہیں لگ بھائی ہمارے گاؤں سے اب تک آئے لیے کم سام دو دھائی ازار دو دھائی ازار صرف صرف لیلون کے آپ کہہ رہے ہیں اور اور آمان گاڑی ٹھیک ہے ابھی اور بھی آ رہی ہے گاڑی ہے آپ پوروی اتر پردیش سے ہیں آپ کیا نام صاحب بندھو چودری بھارتی کسانیونین پوروانچل بستی منڈل ٹھیک ہے تو آپ پوروانچل سے لے کر یہاں تک آئے ہیں پوروانچل میں پہلے بتائیے کہ اس آندولن کا ہے جب پورا تین قریشی قانونوں کے خلاف جو اتنا بڑا ایک دیش ویابی آندولن منہ ہے پوروانچل میں اس کی کیا ہوا ہے وہاں پر کم بات ہوتی ہے پوروانچل پشچم کے بارے میں تو بہت ہوتی ہے پوروانچل میں مہاتمہ ٹکیت جی رہے ہیں ہم لوگوں نے تین کسان کو سہادت دیئے ہیں مونڈروا یہ کرانتکاری کی دھرتی ہے دو ہزار دو میں وہاں تین کسان سہید ہوئے تھے گننے کا دان سرکار نے کم کر دی تھی وہاں کسانوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی تین کسان سہادت ہوئے اور وہاں اس سمیں مہاتمہ ٹکیت جی کے نیترط میں ایک مہا پنچائید لگایا گیا تھا اسی وقت سے مونڈروا کے پامن دھرتی سے اور پوروانچل سے ٹکیت جی ڈیلی گازی پر انڈولن میں رہے آج نو مہینے نو دس دن ہو رہے ہیں ڈیلی گازی پر انڈولن کے لیکن موجی سرکار یہ کالا کانون واپس نہیں لے رہی ہے ایم ایس پی کی گارنٹی کانون نہیں بنا رہی ہے اس لیے دیش کے کسانوں کو گھالستانی پاکستانی آتنگ بادی کہا گیا اس کو دکھانے کے لیے مہاتمہ ٹکیت ایک نیترط میں ان کے پتر راکیٹ ٹکیت سرکار کو دکھانے کے لیے ہم بھارت کے اصل کسان ہیں جو چیٹی سے ہاتھی تک چارہ دیتے ہیں ہم نہ خالستانی نہ پاکستانی ہیں ہم دھرتی چیر کو آج پیدا کرتے ہیں ہم بھارت کے کسان ہیں یہ کہہ رہے ہیں نہ خالستانی ہیں نہ پاکستانی ہیں نہ طالب آنی ہیں ہم بھارت کے کسان ہیں اور یہ سب سے مہت مکون چیز ہے جو ابھی پہلے بھی لیلون گاؤں سے جو آئے آئے بول رہے تھے کہ یہاں پر جو ہندو مسلم سکھ عیسائل لگ بھگ سارے دھرموں کے ساری جاتیوں کہ آپ کو یہاں کسان نظر آئیں گے بھاری سنکھیا میں جو کھڑے ہو رہے ہیں آپ یہ بتائیے یہ ہے تو کسانوں کی پنچایت کوئی راجنے تک پنچایت تو نہیں ہے کسی پارٹی کی پنچایت نہیں ہے سیند کسان مورچا کے بلاوے پر کیا ہے لیکن کیا اس کا راجنے تک اثر بھی پشتیمی اوپی میں آپ کو نظر آئے گا بلکل آئے گا کم سے کم یہ تو ہم کہتے ہیں کسے بوٹ دے کوڑ دے کیا دے باقی یہ گارنٹی لیتے ہیں کہ باج پاکہ صفائیہ ہو جائے گا باج پاکہ صفائیہ ہو جائے گا بلکل 100% وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن گنہ منتری بھی پشتیمی اوپی سے بنایا ہے آپ کے تھانا بھون سے ہی بنایا ہے ساڑے چار سال سے گنہ منتری اب چھے مہینے کا تو بنا نہیں جتنا جھوٹ پہلے بولا اتنا ہی بلگا اور چار سال سے گننے کا ریٹ کتنا بڑھا چودہ سال میں میں پہمیٹ کہہ دے گا لبڑا پہمیٹ چودہ سال میں بھی گالی نہ دو گالی نہ دے بہت سارے لوگ دیکھیں گے اس کو آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ بھی آگے آئیے ہیں آپ بھی آگے آئیے ہیں آپ کہاں سے آئیے ہیں امرت سر سے امرت سر سے یہاں تک آپ بھارتی کسان یونین ایکتا امرت سر سے یہاں تک کیوں آئے ہیں تینوں کنوں واپس کرنے کے لیے ادھر مہا پنچائت ہوئی ہے جوپی میں ہم بڑے شاؤں سے آئے ہیں بہت گاڑیاں بھر بھر آئی ہیں پوری پوری پھول گاڑیاں بھر کے ایسی میں بیٹھ کر آئی ہیں نون ایسی میں بیٹھ کر آئی ہیں بہت مجھا آیا جہاں بھی مہا پنچائت ہوگی وہاں جایا کرے گی سارا گھر کا گام بی بی بھی ہماری ساتھ ہوگی ہم بھی سبھی جد تو ایک گلدہ سمینو کہ بھئی یہ پنجاب سے بھی آپ آئے ہو یہاں مزفر کا اترمدیش سے بھی ہے ہندو مسلم سکھ سارے یہاں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پورے دیش میں ایک الگ اثر پڑنے والا ہے اس پنچائت سے بہت زیادہ بہت زیادہ اوپروڑا کرے گا کرپا آپ کا نام صاحب اکرم اکرم کہاں سے اکرم سارنپور سے کسان ہو جی کسان کیوں آئے ہو یہاں پنچائت میں پنچائت میں یہ کارے کانون ہے ان کے لیے ارے ایک دھان بھی بہت مندہ بکتا ہے یہاں یوپی میں بارہ تیرہ سو رفے دھان کوئی لون اوڈر نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پنچائت سے جو ایک پھوٹ پنی تھی دوہزار تیرہ میں وہ پھوٹ پھر سے پڑ جائے گی جس دان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جسے ام ایم ایس پی پر لے رہے اسی دان کے بارے میں ہی ذکر کر رہے ہیں دیرہ سو بارہ سو بکھرا جسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم تو ایم ایس پی پر لے رہے ہیں یہاں ایم ایم ایس پی پر بک نہیں رہی ہے دھان آپ کے ہاں نہیں بھی کریں آپ بتائیں اکرس جو میں پوچھ رہا تھا کہ بھئی یہ دوہزار تیرہ میں یہاں پر جو ایک فضا بدلی تھی خراب ہوئی تھی کیا آپ کو لگ رہا ہے اس پنچائت سے اور اس کسان اندولن سے پھر سے اس کا تو کوئی پتہ نہیں رہا ہے کہ وہ تو جہاں ہاں بدلے گی بدلے گی سب ساتھ آئیں گے آجی تاؤ آپ کچھ کہہ رہے تھے تاؤ کو آگے بھیجو تاؤ آئیے ہاں جی بتو آلو آجی ہاں بتائیے یہ آندولن آپ کے لئے کیوں مہتوپونڈ ہے جب بارہ سارا سوٹا چھنن لائے سرکار بھائی کئی نوکل بھائی بچہ نہیں مل رہی بھائی جمین ماری نوکا ہے بھائی یہاں تو نوکرد لیں گے فصل کا باہو ہم نے نہیں مل ریا تو پھر اور کیا کریں گے ملدون کیا کریں گے کیا کریں گے ہاں آجی اور پنچات کے ذریعے سے پنچات بھی ہم نے یہ رکھی ہے اکھ بائیس میں یہاں وہ لکسن ہے ہم بیجو پی کو کرواؤں میں جو قسمت ہے ہاں میں آہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگوں کا سرکار کے پرتیگوستہ ہے اور جس طرح سے بار بار جو چیز بولی جاری ہے کہ ایم ایس پی نہیں مل رہا ہے جس کی گارنٹی دی جاری ہے بار بار سرکار سے اور کہ کہیں نہ کہیں جو الگ الگ جاتیوں سے الگ الگ دھرموں سے لوگ یہاں پر ساتھ آئے ہیں کہیں نہ کہیں اس سے ایک فضاء بتلے گی راجنیت ایک دشا بھی لوگ کہہ رہے ہیں بتلے گی یہ مہا پنچات کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں دن بھر اس کی ویڈیوز آپ کے پاس آئیں گی کیونکہ یہ مہا پنچات بولا جا رہا ہے کہ یہ شاید دنیا کی سب سے بڑی آج تک کسان مہا پنچات آج ہونے والی ہے جوڑے رہیں چال چترہ بھیان کے ساتھ شکریہ یہ مہد رہا ہے